السلام علیکم فرنڈز آپ کا دوست یوٹیوب این آپ کی ہندن میں حاضر ہے دوستو آج کی ڈیٹ میں میرے پاس ہے یہ پی ٹی سی ایل کا سمارٹ ٹی وی باکس یہاں پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس میں آپ کو ایک عدد وین کی پورٹ نظر آئے گی ایک ایڈیمائی اس کے ساتھ ایک ایوی تی ایف یعنی کے آپ کا جو میمری کارڈ ہوتا ہے اس کے لیے اور دو یہاں پر یو ایس بی پورٹس بھی نظر آ جائیں گی یو ایس بی ون اور یو ایس بی ٹو تو یہ جب آپ پی ٹی سی ایل کا مطلب سمارٹ ٹی وی انسٹرال کرواتے ہیں تو یہ بیسیکلی لاک ہوتا ہے اور پی ٹی سی ایل کی آپ کنفیگریشن یعنی کہ آپ ان کو فیس دیتے رہتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے اس میں یوٹیوب پلی سٹور وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا بیسیکلی یہ انڈرویڈ باکس ہی ہے پی ٹی سی ایل والوں نے اس کو لاک کیا ہوا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح سے آپ کی یہ تمام ڈیوائزیں مختلف نیٹورکس آپ کو لاک کر کے دیتے ہیں اور آپ ان میں جو ہے مطلب ان کے اپنے نیٹورک کے علاوہ دوسری سم نہیں چلا سکتے اسی طرح سے پی ٹی سی ایل والوں نے اس کو جو ہے لاک کر کے دیا ہے تاکہ آپ اس میں جو ہے مطلب پی ٹی سی ایل کا سمارٹ ٹی وی ہی دیکھ سکیں یعنی کہ پی ٹی سی ایل کی آئی پی ٹی وی کے جو چینلز ہیں وہ ہی دیکھ سکیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ان لاک کریں گے اور اس کو ایک نارمل جس طرح کا عام مارکیڈ میں سمارٹ ٹی وی باکس ملتا ہے اس میں کنورٹ کریں گے تو چلی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اس میں بھی آپ کو ایک فیزیکل ٹول وہ ہی چاہیے ہوگا جو کہ ہم نے سابقہ جو مطلب دیوائس ان لاک کی تھی ڈیڈ ریکاور کی تھی اس کے لیے یوز کیا تھا یو ایس بی ٹو یو ایس بی تو کیبل میرے پاس بنی پڑی ہے آپ نے سابقہ ویڈیو میں دیکھی ہے وہ ہی کیبل اس میں بھی یوز ہوگی اس میں آپ کو یو ایس بی ون میں اس کو لگانا ہوتا ہے جیسٹ آپ کو یہ انفرمیشن لازمی ہونی جائے کہ یو ایس بی ٹو میں نہیں لگانا یو ایس بی ون میں لگانا ہے تو اس کو ان لاک کی طرح سے کرنا ہے میں کنورٹو کے سکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں دی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے کنورٹو کے سکرین پر آ چکا ہوں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ ڈرائیورز انسٹال کرنے ہیں اس میں ایک ہی ایکزی فائل ہے یعنی کہ ونڈو سیون یا ایکس بی سے لے کر ونڈو سیون تک آپ کی یہ والی ایکزی کام کرے گی اور اگر آپ کی ونڈو جو ہے ایٹ سے لے کر ٹین تک ہے تو یہ ایکزی کام کرے گی لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی ونڈوز ٹین سکسٹی فور بٹ اپریٹنگ سسٹم ہے اگر آپ کا تو اس کے لیے آپ کو ڈرائیورز سگنیچر انفورسمنٹ کو ڈیسیبل کرنا پڑے گا وہ کس طرح سے ہوگا آپ یوٹی پر بہت سارے ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی مطلب اپنی ونڈوز ٹین سکسٹی فور بٹ اپریٹنگ سسٹم میں آپ انسائنڈ ڈرائیور کس طرح سے انسٹال کریں گے تو سیم وہی میتھرڈ ہے تو اس طرح سے آپ کر لی جائے گا کیونکہ اگر میں وہ یہاں پر آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو اس میں مطلب کمپیٹر کو ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو یہاں سے ویڈیو جو میری کیپچر ہو رہی ہے یہ میں ریکارڈ نہیں کر پاؤں گا اس لیے ڈرائیورز انسٹالیشن کے پروسیس یوٹیوب پر بہت سارے پڑے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے انسائنڈ ڈرائیورز کو انسٹال کرنا ہے تو چلیے ڈرائیورز آپ نے انسٹال کر لیے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کو انلاک کرنے کے پروسیس کی طرف تو یہاں سے آپ نے اس فولڈر میں آ جانا ہے یہ فائلز آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گی ون جی بی کا یہ فولڈر ہے جو کہ آپ کو مل لے گا ڈسکرپشن سے آپ نے یہ فلیش ٹول کو اپن کر لینا ہے تو یہ یہاں پر بلکل خالی ہوگا آپ کے سامنے یہ بلکل خالی ہوگا بھی تو یہ ایک بار میں اس کو اپن کر چکا ہوں تو اس لئے آپ کے سامنے سارا کچھ آ رہا ہے تو آپ کے سامنے یہ بلکل خالی ہوگا تو آپ نے یہاں سے سکیٹر لوڈنگ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ بھی اسی فولڈر میں آپ نے آ جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈر ہے اس میں فرم ویر 2017 یہاں پر آئیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ ایک ٹیکسٹ فائل مل جائے گی اس کو جیسے ہی آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اسی طرح سے آ جائیں گی جس طرح سے میرے سامنے آ چکی ہیں اب آپ کے ڈرائیورز انسٹال ہونے چاہیے آپ نے یہاں سے جس جو ہے ڈاؤنلوڈ کا بٹن پریس کرنا ہے یہ یہاں پر تھوڑا سا مدھم سا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یو ایس بی ٹو یو ایس بی کیبل اپنے ایک سائیڈ کمپورٹر میں لگانی ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے اس کی یو ایس بی پورٹ نمبر ون میں لگانی ہے جیسے ہی کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ کنیکٹ ہو چکی ہے میڈیا ٹیک پری لوڈر یو ایس بی وی کم اور یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا سکوں ڈیوائس منیجر میں تو یہ کامپورٹ آ چکی ہے اگر آپ کا یہ ڈاؤنلوڈ پر آپ نے کلک نہیں کیا ہوگا تو یہ پورٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی تو یہ پورٹ آپ کو اسی صورت میں نظر آئے گی جب آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ پر کلک کر کے اس کو کنیکٹ کریں گے آپ نے کوئی پاور نہیں دینی جسٹ آپ نے یو ایس بی ٹو یو ایس بی کیبل اس کو کنیکٹ کرنی ہے کوئی بارہ مولڈ کارڈ اپر اس کو کنیکٹ نہیں کرنا جسٹ آپ اسی کیبل کے تھوڑ اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ باقی تمام پروسس آٹومیٹکلی کرے گی یہاں پر یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ کا ٹائم لے گی تو میں ویڈیو کو فاسٹ فارورڈ کروں گا کٹ نہیں کروں گا فاسٹ فارورڈ ہوگی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آٹھ ایکس یا نو ایکس تک اس کو فاسٹ فارورڈ کروں تاکہ آپ کا بہت کم وقت یوز ہو اور آپ کو یہ تمام پروسس کمپلیٹلی نظر آ سکے دوستو یہاں پر پروسس بلکل اینڈنگ کے قریب ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے ڈیوائس منیجر بھی لے آتا ہوں نیچے آپ کو پروگریس بار نظر آ رہی ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ آپ کی جو ہے مطلب پورٹ غائب ہو جائے گی تو یہ پورٹ غائب ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ کمپلیٹلی فلیش ہو چکی ہے اب آپ اس کو جو ہے مطلب یوائس بی ٹو یوائس بی سے اتار سکتے ہیں اور اس کو پاور دے سکتے ہیں تو میں آپ اس کو موبائل کیمرے پر لاتا ہوں اور آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فلیش کرنے کے بعد میں دوبارہ سے موبائل کیمرہ کی طرف آ چکا ہوں یہاں پر میں اس کے ساتھ ایش ڈی ایمائی کو کنیکٹ کر رہا ہوں آپ اے وی بی کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اے وی بی اس میں آپشن موجود ہے یہاں سے میں اس کو جسٹ پاور دوں گا تو پاور میں کنیکٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک گرین لائٹ آ جائے گی اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پر آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہی ہوگی اور اس کے بعد میں آپ کو ٹی وی سکرین بھی دکھاتا ہوں تو دوستو ٹی وی سکرین آپ کے سامنے آ چکی ہے یہاں پر اس کا سٹارٹ اپ لوگو بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد یہ نیسٹ کیا آپ کو دکھائے گی یہ آپ کے سامنے ہی ہوگا تو یہاں پر اس کا ریموٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ریموٹ ہے جو کہ بلکل پی ٹی سی ایل والا ہی ہے تو یہی ریموٹ اس پہ کام کرے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سمارٹ ٹی وی کے نام سے جو ہے مطلب یہ سٹارٹ ہو رہی ہے علاقہ نارملی جب یہ دیوائسی سٹارٹ ہوتی ہیں تو پی ٹی سی ایل کا لوگو آتا ہے اور اس کے بعد یہ پاس ورڈ مانگتی ہیں پاس ورڈ ان کار ڈبل ایٹ ٹو ایٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ وائ فائی کے ساتھ تو کنیکٹ ہو جاتی ہیں یا اگر لین کارڈ سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ تو ہو جاتی ہیں لیکن آپ کا اس میں پلے سٹور نہیں چلتا تو یہاں سے آپ نے فرسٹ اٹیمٹ میں اس میں میمری کارڈ ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ تین لانچر ان تین لانچر میں سے ایک عدد لانچر آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے ایک عدد لانچر اوپن کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لانچر کا جو مطلب سٹارٹ اپ ہے یہاں سے میں چلتا ہوں اس کی ایپس پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تمام ایپس اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے ایک نارمل ٹی وی باکس میں ہوتی ہیں آپ اس کو بالکل اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپشن یہاں اوپر ہی موجود ہے بیک کرنے سے یہاں آپ اوپر دیکھیں گے تو یہاں آپ کے سیٹنگ آپشن مل جائے گا یہاں سے اس کا وائ فائ اگر آپ اینیبل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جتنے بھی وائ فائ نیٹ وک ہیں وہ آ جائیں گے اور اسی طرح سے میں یہاں سے بیک جاتا ہوں بلوٹوٹ بھی اس میں کام کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں میں اس میں آپ کو جو ہے اس کی اباؤٹ سیکشن دکھا دیتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں یوٹیوب بھی چلا کے دکھا سکوں تو یہ اس کی اباؤٹ سیکشن ہے انڈرائیڈ کا فور پنٹ فور ٹو اس میں سافٹوئر ہے تو میں یوٹیوب اس میں آن کر لیتا ہوں وائ فائ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں اور یوٹیوب آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں دوستو میں نے اس کے ساتھ ایک او جی یوٹیوب ہے اور ایک ہے سمارٹ یوٹیوب یہ اگر آپ کو نظر نہ آئے تو یہاں پر پلس کے آئیکن سے آپ ان کو آئیڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں آئیڈ کر چکا ہوں یہاں سے بیک آ جاتا ہوں تو یہاں سے میں سمارٹ یوٹیوب کو میں اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب اس میں یہاں پر اوپن ہو جائے گی کچھ تیم پر یہاں یہ لوڈنگ کرے گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب اوپن ہو چکی ہے تو یہاں سے میں یہ ایک نیوز ہی ہے تو میں اسی کو جو ہے پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی یہاں پر پلے ہو جائے گی تو یہ لوڈنگ پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چل گئی تو کوپی رائٹ کے وجہ سے میں اس کو یہاں سے بیک کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ جو ہے مطلب اپنے کسی بھی پیٹی سیل کے سمارٹ ٹی وی والی ڈیوائس کو ایک انڈرائیڈ جو ہے مطلب باکس بنا سکتے ہیں اور اپنے نارمل ایلی ڈی ٹی ویز کو یا ال سی ڈی ٹی ویز کو اپنا جو ہے مطلب انڈرائیڈ بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ